اسلام علیکم کیسے آپ سب میں ہوں سارا ناز اور میں آپ کے لئے لائی ہوں ایک رمضان سپیشل افثانہ سب زوتوں کا پیام افثانے کے ذریعے میں نے آج کی روجوان نسل کو ایک ہلکا پھلکا سا پیغام دینے کی کوشش کی ہے مجھے امید ہے کہ میری یہ کامش آپ کو پسند آئے گی لیٹس سٹارٹ میرے ہم سفر میری زندگی میرے واسطے ایک کام کر میری زندگی میں سکوت ہے میری دڑکنوں میں قیام کر میں تنہا سفرے ہجر میں ہوں میری جستجو کو تمام کر مجھے دان کر کچھ اس طرح کچھ لمحے وصل کے انام کر میں تشنا ہوں تیری دیت سے مجھے روبرو آکے رام کر میری شب گزیدہ ساتھوں میں کچھ خواب اپنے اکرام کر میرے دل کے بنجر دریچے میں ایک شجر محبت کا میرے نام کر میرے کفل زدہ لبوں سے تو اپنے عشق کا کچھ کلام کر ہے میرا دل ایک شکستہ محکدہ تو میرے نام لطف کا ایک جام کر میں ازل سے ہوں میں تھا عبد بھی ہوں مجھے نام دیتے ہیں جنون کا میں محبت کی شوریدہ سری بھی ہوں میرا عشق سے بھی ہے رابطہ یہ سلسلے تو نہ رکیں کبھی میری نال سائی کو سلام کر میں گم گشتہ راہے فراک ہوں میرے سن کچھ دربام کر میرا جسم تھکن سے اب چور ہے میرے نصیب میں عشقے دوام کر مجھے اس طرح سے تو سمیٹ لے ایک گیرہ اپنے بازواؤں کا ایک لمس اپنے ہی سار کا مجھے بخش دے میرے ہم نشیب مجھے سبزتوں کا پیام کر سائرہ ناز شہر اقتدار پر مغرب ڈلتے ہی لوگ افق سے پوری طرح شفق کی نالی چھٹنے کے منتظر تھے ہر سمایت کسی پر نور نویت کو سننے کے لئے میں ہوا انتظار تھی وہ حسی بے چین دل رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد کتلا سننے کو دڑک رہے تھے کچھ ہی دے میں رحمتوں کے خزینے کے ان پہنچنے کا اعلان ہوا تو شیعتین کے زنجیروں میں جکڑے جاتے ہی سارے عالم پر ایک الگ ہی پرکیف منظر چھایا تھا فضا میں گونجتی حیہ علال فلاہ کی صدا پر گناہوں میں لک پر انسان مساجد کا رخ کرتے رب کی قید میں مقید شیطان کو مزید تڑپا رہے تھے انسان کا نفس اس وقت وہ واہی چیز تھا جسے اسے اپنے جذبات کو سنبھالتے خود کاپ کرنا تھا نفس اور روح کی یہ جنگ تو سائے زندگی ہی جاری رہنی ہے اب دیکھنا یہ تھا کہ جید کس کا مقدر ٹھہرتی ہے رمضان المبارک کے چاند کے نظر آنے کی اطلاع پر ٹی وی کے سامنے بیٹھی ارہاں فوری طور پر ایک بار پھر اپنے زندگی میں اس باہ برکت مہینے کو پانے کی سادت حاصل کرنے پر اپنے دل میں سجدہ شکر بجال آتی اپنے رب کے حضور دعا کے لئے ہاتھ اٹھا گئی تھی دعا سفارق ہوتے ہی اس نے دادی جان کو رمضان کی مبارک بار دیتے فون ہاتھ میں پکڑ کر ایک پیغام لکھا تھا اس کا دل یک لخت ہی اداس ہوا یہ شاندی کے بعد اس کا پہلا رمضان تھا اور پہلے دن اب سار اس کے ساتھ نہ تھا وہ کسی کاروباری سے اس لئے میں لندن گیا ہوا تھا اور اس وقت وہ یقیناً میٹنگ میں ہوتا سوئرہ دل محسوس کا رہ گئی اس کا کتنا من تھا کہ وہ اس سمزان کی سب سے پہلی مبارک بار بنفس نفسی اپنے شریک کے حیات کو دیتی مگر انسان کی ہر ہواہش پوری ہونے لگے تو وہ اپنے رب کو بھول ہی جائیں جسے بے اکل انسان پہچانتا ہی اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے ہے کچھ تھی دادی جان کے پاس بیٹھ کر ہان سامان کو سہری کے متعلی کچھ حیات دینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی بابا اور سعودیہ میں مقیم اپنے دونوں بھائی باوجوں سے بات کر کے وہ یوں ہی بے مقصد کھڑکی میان کھڑی ہوئی آسمان پر چمکتے ستاروں کے جرمر کے بیچ پہلی تاریخ کے چاند کو کھوچتے ارہا کی سوچوں کا دھارہ اپنی اور اب سار کی شادی کی طرف مور گیا جو کہ بالکل بھی کوئی روایتی شادی نہ تھی ارہا کا تعلق ایک میڈل گراس گھرانے سے تھا وہ دو بھائیوں کی ایک لوتی بہن تھی وہ دونوں ہی اپنے اپنی بیویوں کے ساتھ بیرونے ملک مقیم تھے وہ یہاں اپنے والد کے ساتھ احائش پذیر تھی والدہ کا کچھ سال پہلے ہی انتقال ہوا تھا پچھلے سال بڑے بھائیہ کی آمد پر ان کے پرزور اسرار پر اس نے بھائیہ کے ایک دوست کی شادی میں شرکت کی تھی یہاں اب سار اسے دیکھتے ہی اس پر بری کرائی فریفتہ ہوا کہ دو دن بعد ہی اس کی دادی جان اس کا رشتہ لے کر ان کی چوکٹ پر موجود تھی بھائیہ اور بابا نے تھوڑی بہت چاند بینٹوں کروائی جس کا جواب بھی حوصلہ افضا تھا مگر وہ دونوں گھڑانوں کے بیچ موجود تپکاتی فرق کو لے کر رہاں کرنے میں متعمل تھے جبکہ ارہاں کے بھی کئی تحفظات تھے سشتے کو لے کر اپسار کا تعلق جس طبقے سے تھا وہ اس کی آدار و اعتوار کو لے کر حجشات کا شکار تھی اس کے علاوہ اپسار کا ایک بھوڑی دادی کے سوا کوئی نہ تھا جبکہ ارہاں کی شدید خواہش تھی کہ وہ ایک بھرے پورے کہر میں بیعہ کر جائے مگر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے دادی جان کی ہر دوسرے دن آمد پر بابا جان نے ہتریار ڈالتے ہوئے چھوٹے بھائیہ کو بھی واپسی کا حکم دے کر اس کی بات پکی کر دی تھی ارہاں نے تب شادی سے قبل اپسار سے پہلی اور آخری بار فون پر بات کی تھی تاکہ اپنے اوبام کی نفی کر سکے میں شادی سے پہلے کچھ باتیں واضح کر لینا چاہتی تھی سو آپ سے دابطہ نا گزیر ہو گیا تھا بھی بات چیپ کے بعد ارہاں نے اس سے سیڈی ڈو ٹوک بات کی تھی تم کہو میں سن رہا ہوں جہاں تک ممکن ہوا میں تمہارے شکوک و شبہ ہاتھ مٹانے کی پوری کوشش کروں گا اپسار کے حوصلہ افضلہ جواب نے ارہاں کی حمد بندائی تھی آپ کا تعلق جس کلاس سے ہے وہاں عمومان لوگوں کی مذہب سے وابست کی ایک واجبی سی بات ہوتی ہے سو میں کچھ باتیں واضح کر دینا چاہتی ہوں میں بلے سے کوئی بہت اچھی مسلمان نہیں ہوں مگر میں کچھ چیزوں میں بہت اصول پسند ہوں اور چاہتی ہوں کہ شادی کے بعد مجھ پر اس رسلے میں کوئی روک ٹوک نہ کی جائے ارہاں کا اپنی بات کے جواب میں اپسار کا کہکہ بہت کھولا تھا اور وہ شرائط کیا ہے اپسار نے مسکراتے ہوئے لہجے میں اس تفسار کیا تو ارہاں نے اس کی تصریح کرنا زوری سمجھا شرائط نہیں ہے بلکہ میری کچھ آدات ہیں میں الحمدللہ پانچ وقت کی نماز کے آدھی ہوں اور میں کس صورت یا برداشت نہیں کروں گی کہ میرا شوہر اس چیز سے نابلد ہو میں شرائی پردہ نہیں کرتی مگر ہاتھ طرح کی تقریب میں بینا ہجاب سے سرڈے کے شرکت نہیں کرتی اور نہ ہی شادی کے بعد میں اس چیز پر سمجھوتا کروں گی میں چاہوں گی کہ آپ کے گھر کی مرد ملازمین کی جگہ ہواتین ہی گھر کے اندر رہیں جبکہ مرد ملازم بے وقتیں ضرورت ہی گھر کے اندر آئے ان کو میری گھر پر تنہا مجود کی کہ دوران اپنے کوارٹرز میں ہی ارہاں مزید کوئی شرط آئیت کرتی اس سے پہلے ہی اپسار توک گیا پھر ہاں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی بھی محفیل کے دوران آپ کے پردے یا لباس کو لے کر میں کسی قسم کی روٹ اپ نہیں کروں گا مگر گھر کے اندر میری مرضی چلے گی ہمارے منشن میں دادی جان کی سہولت کے باعث زیادہ تر ہواتین ملازمی کام پر محمور ہیں ایک دو مرد ملازم ہیں جو کہ ان ہواتین کے ہی شوہر یا بیٹے ہیں اور وہ باہر کے کاموں کے لئے مختص ہیں میری گھر میں موجود کی کہ دوران ہی وہ ملازم گھر میں آتے ہیں کیونکہ دادی جان کو بھی یوں پرائے مردوں کا اپنے گھر میں پھرنا پسند نہیں ہے اور تمہاری وجہ سے وہ مزید اختیار سے کام لیں گے تمہیں اس قسم کا کوئی بھی اور مسئلہ ہوا تو شادی کے بعد تم جیسے چاہو بے فکر ہوگا اس سے تبدیل کر سکتی ہو تم میرے دل اور گھر کی بلا شرکت گہرے مالک ہوگی امید ہے کہ اب مجھے قبولیت کی صدد مل جائے گی اپسان نے اپنے تائیں اس کی تمام طرح بجکانہ باتوں کے تشفیح کرواتے آہر میں اس تفسار کیا مگر سب سے اہم مسئلے سے وہ جان کا صرف نظر برت گیا تھا آپ نے میری نماز ملی بات کا جواب نہیں دیا ارہا کی یاد دیانے پر اپسار ایک گہرہ سانس بھر کر گویا ہوا تھا دیکھو ارہا میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا مگر میں بہت پابندی سے نماز کا عادی نہیں ہوں تادی اما کی ڈان پر میں کچھ ہفتے باقائدگی سے نماز کی ادائیگی کرتا ہوں مگر پھر آہستہ ایسا سستی غالب آ جاتی ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنی عادت بنا سکو اگر نابی کامیاب ہوا تو تم ہونا تم آ کر مجھے صدح دینا اللہ کا شکر ہے کہ دادی جان کی پوش شفقت صحبت نے مجھے کبھی راستے بڑکنے نہیں دیا اپسار کی صاف گوئی پر ارہا نے بھی مزید بحث نہ کی کہ اس کے لئے اتنا ہی کافی تھا کہ اپسار نے نماز کی عادت بنانے کی حامی تو بری تھی وہ چاہتا تو اس سے جھوٹ بھی بول سکتا تھا مگر اس نے سچ بول کر ارہا کا دل جیت لیا تھا یوں چند ہفتوں میں بعد ہی وہ میسیز اپسار ملک بن کر اس وسیع اور عریز منشن میں چلی آئی تھی یہاں آ کر رفتہ رفتہ یہاں کے سارے خرچات دم توڑ گئے تھے اس کی موجودکی میں کوئی بھی مرد ملازم گھر کے اندر نہ آتا تھا اپسار اس کے کہنے پر نماز میں بھی پابندی کرنے لگا تھا اس کے دفتر میں موجود کی کہ دوران بھی ارہا فون پر اسے نماز کے اوقاتِ یارکار کی یاد دھیانی کرواتی رہتی تھی اور وہ بینا بورا منائے اس کی بات مان لیتا تھا اس نے اپنے کہے کہ مطابق کبھی بھی اس کے حجاب کو لے کر نہ ٹوکا تھا مگر تنہائی وہ اسے ہر طرح کا لباس پہنا کر دیکھ چکا تھا ارہا نے ایک بات ضرور محسوس کی تھی کہ وہ اسے لے کر اپنے جذبات کے اظہار کے معاملے میں بہت شدت پسند تھا وہ کسی طور یہ برداشت نہ کرتا تھا کہ اس کی موجودگی میں ارہا کسی بھی اسی مت دیان دے وہ جتنی دیر اس کے ساتھ ہوتا تھا تو ارہا کو پور پور اپنی محبت کی پرخہ میں ڈبوئے رکھتا تھا اس کی سوچوں کا لام اتنا ہی سلسلہ عشاء کی ازان کے ساتھ ٹوٹا تھا وہ جب تک ترابی پڑھ کر فارق ہوئی تب تک اپسار کی میٹنگ بھی ہتم ہو چکی تھی اس نے ارہا کا پیغام پڑھتے ہی اسے ہوتل پہنچ کر فون کرنے کا کہا تھا اور ٹھیک پندہ منٹ بعد ارہا اپنے محبوب شوہر سے محوے گفتگو تھی میری بہت خواہش تھی کہ میں پہلا روزہ آپ کے ساتھ ہی رکھتی مگر آپ کا یہ کام ہی ظالم سماج بن گیا ہے ہمارے بیج ارہا نے اپسار کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا جو کہ پوری ہونا ناممکن نہیں تھا میں ہوت تمہیں بہت مس کر رہا ہوں تمہارا ویزہ لگ جاتا تو میں کبھی بھی تمہارے بھی نہ یوں تنہا یہاں نہ آتا اپسار کی حالت بھی کم ہو بیش اس سے کم نہ تھی رات گئے تک وہ یوں ہی اپنی شروع گوشیوں سے ارہا کو شرمانے لجانے پر مجبور کرتا رہا تھا تہجو سے کچھ دیر قبر ہی رہنے بہت مشکل اسے فون بند کرنے پر راضی کیا کہ وہ فرز عبادت تو کر چکی تھی مگر نفلی عبادت کے لئے اسے شوہر کی امادگی بھی ضروری تھی وہ اپسار سے بات کر کے تازہ دم ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں جھگ گئی تھی روزہ رکھ کر جو سوری تو پھر دوپہہ بارہ بجے کے قریب ہی جا گئی تھی دو تین دن اس کی یہی روٹین رہی اپسار کو چوتھے روز آنا تھا اور ارہا کو بے سبری سے اس دن کا انتظار تھا ارہا تیسرے روزہ والے دن زہر کی نماز کے بعد قلاوت قرآن کریم سے فارغ ہو کر حسب معمول دادی جان کے پاس آئی تو وہ آج حلاف معمول ابھی تک اپنی عبادت میں مشغول تھی ارہا ان کی عبادت میں خلل ڈالنے کے ڈرس سے واپس امرے کمرے میں چلی آئی تھی بستر پر نیم دراز کب اس کی آنکھ لگی اسے پتا ہی نہ چلا ارہا وہ نین میں تھی جب دوسرے اپنے نام کی پکار کے ساتھ اپنے چہرے پر ایک معنوس لمس محسوس کرتے اس نے جڑ سے آنکھیں کھولی تو خود پر جوکے ابسار کو دیکھتے ہی اس کی نین فوری اورنچو ہوئی تھی اسے آنکھیں کھولتے دیکھ ابسار نے ہمیشہ کتنی اظہار محبت کیا تھا ارہا اٹھ کر بیٹھتی ہاتھ بڑھا کر اس کی چہرے کے نقوش محسوس کرتی فتہ مسرر سے اسے لی پڑ گئی تھی ابسار نے بھی اسے خود میں بینجا تھا چند پر بعد ارہا نے اس سے الگ ہونا چاہا تو ابسار نے اس کی کوشش ناکام بنا دی ابسار کا اسے ازادی بخشنے کا کوئی دھر دھر نہ تھا ارہا ایک پل کے لیے تمانیت سے آنکھیں مون گئی مگر اگلے ہی پل کسی احساس کے تحت اس نے آنکھیں کھولی تو ابسار کی آنکھوں میں اوبرتے جس بات پر اس نے نفی میں سار ہلاتے ہوت کو اس کی گریف سے نکالا تھا کیا ہے یار کدھر جا رہی ہو شوہر اتنے دنوں بعد گھر آیا ہے اور اتنا روکھا پیکا استقوال ابسار اس کے دور ہونے پر بدمزہ ہوتے اسے شکوا کرنے لگا تھا یہ شوہر صاحب کو سرپرائز دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا آپ کا استقوال افتاری کے بعد تک ادا رہا ارہا نے اسے تنگ کرنے والے انداز میں کہتے اسے تسلی بھی دی تھی اسے ایک پل لگا تھا سمجھنے میں کہ اس کا شوہر رمضان کی نزاد تو اسے نابل تھا اور اب ارہا کو بڑے طریقے سے اور اسان سے اسے سمجھانا تھا تاکہ اس کے دیل آزادی نہ ہو ابھی کیا مسئلہ ہے شوہر کو ہوش کرنے میں افسار کے سوال پر ارہا نے آنکھیں مینچ کر ہوتکپو سکون کیا تھا ابھی اثر کا وقت ہو چلا ہے آپ بھی اٹھ کر نماز ادا کر لیں پھر میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لئے افتاری بناؤں گی ارہا کی بات کر افسار کے مسکراتے لب بینچے تھے شوہر کو تشنا چھوڑ کر نماز ادا کروگی افسار نے اس کے پاس آ کر اس کا گال سے ہلاتے استفسار کیا اس کے سوال سے زیادہ اس کا لہجہ چھپتا ہوا تھا ساوظہری تھا اس سے اپنا جٹکا جانا پسند نہ آیا تھا فرسک نارہ تو کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے نا ارہا نے اس کا ہاتھ تھام کر مسکراتے کہتے ہوئے صورتحال تو قابو میں کرنا چاہا تھا مگر افسار کسی اور ہی جون میں تھا اس وقت اس کا نفس اس پر ہاوی تھا شوہر کی حوشنودی بھی تمہارے فرائز میں شامل ہے نا افسار نے قدر خود دلے رہجے میں اس سے یاد دھیانی کروائی تھی افسار ہم یہ بحث افتار کے بعد کے لئے رکھ لیں پلیز ارہا نے مفاہمت کر لی اس کی منت کی تھی میرا روزہ نہیں ہے درشتی سے کہتا وہ ارہا کی سماعیتوں پر بم پھوڑ کر جا چکا تھا ارہا نے ہوت کو تو سلی دی کہ اس نے سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہوگا اور وضو کرنے چل دی کہ اثر کا وقت بس نکلنے ہی مالا تھا وہ اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی مگر اس وقت یقینہ ملازمائیں افتاری کی تیاری میں مصروف ہوتی اور وہ اس وقت کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی افتاری کے وقت وہ افسار کی منتظر ہی رہی مگر نہ جانے وہ کہاں نکل گیا تھا دادی جانے اس کے متعلق کچھ استفساد نہ کیا تھا جس کا مطلب تھا کہ وہ تاحال اس کی آمد سے لا علم تھی ارہا کو تو یہ بھی علم نہ تھا کہ وہ گھر میں ہی تھا یا کہیں باہر نکل گیا تھا مگر پڑھ کر جب ہان سامہ اپنے کوارٹر میں اور دادیوں اپنے کمرے میں چلی گئے تو ارہا نے ایک بار پھر ایک ایک کر کے منشن کے سارے کمرے دیکھنا شروع کیے تھے وہ اسے نیچے کہیں بھی نہیں ملا تھا اوپر بھی ایک ایک کر کے سارے کمرے دیکھنے کے بعد وہ بلاہر اسے کونے میں بنے کمرے میں آرامدے کرسی پر بڑا جمان سگرٹ پھونگتا ہوا ملا تھا پورا کمرہ دھوئے کے ملگولوں سے بڑا تھا اور ارہا کے لیے یہ بات کسی شاک سے کم نہ تھی ایک ایسی بات پر یومو بنا لے گا جس میں ارہا پوری طرح حق بجانی تھی یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا اپسار نے اس کی عامل پر توجہ دیے بینہ ایک اور سگرٹ سلگایا تھا وہ اتنے ماہ سے اپسار کی محبتیں سمیٹ رہی تھی کہ اب اس کی یہ بے وجہ بے اتنائی اسے بڑی طرح چپ رہی تھی ارہا نے کھانستے ہوئے کھڑکی کے آگے پڑے ربیز پردے پیچھے کر کے تازہ ہوا کو کمرے میں داہل ہونے کا ازن دیا تھا کمرے میں جلتے ہلکے سے بلک کو بند کر کے بڑی بڑی جلا کر وہ اپسار کے رویے سے اپنا مترزلزل ہوتا ہے اعتماد بحال کرتے چھوٹے چھوٹے کڈم اٹھاتی اس کی دیانی بڑی تھی اپسار اس کے این پیچھے آ کر اس کی گردن کے گرد بازو ہمائل کرتے ارہا نے نرمی سے اسے بکارا مگر اپسار کے رد عمر پر وہ بنچنکہ ہی رہ گئی تھی اب کیوں آئی ہو یہاں اب تمہارے نواز دوزے تمہیں میرے پاس آنے سے نہیں روک رہی درشتی سے اس کا بازو جڑک کر وہ اسے پیچھے دکھیل تھا اٹھ کر اس کی سمت آتے اسے پیچھے مجود دیواز سے لگا گئے کرختگی سے بولا تھا اپسار ارہا کی لہجے میں بے یقینی بڑا دکھ ہو رہا تھا اپسار کا یہ رد عمر اس کی سوچ سے پرے کی چیز تھی کیا اپسار کیا اپسار میں اس وقت تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا جاؤ یہاں سے اس کے اس قدر شدید رد عمر پر ارہا کی زبان حیرت کی زیادتی سے گنگ ہوئی تھی اپسار میری بات سنیں پلیز یہاں نے بہتے آنسوں کے درمیان اس سے پکارا تھا مجھے کچھ نہیں سننا میرا اس وقت تمہارا کوئی بھی وات سننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہاری ہر بات مانوں گا بس تم میری ذات کی نفیق کبھی مت کرنا مگر آج تم نے میرا ہاتھ جٹک کر اپنے لئے بڑی مشکل کھڑی کر لیا میں کسی پرائی عورت کے ساتھ تعلق نہیں بنا رہا تھا جو تم نے یوں مجمعنا کر دیا اپسار اس پر کچھ سمجھنے کو تیار دکھائی نہ دیتا تھا اپسار آپ غلط سمجھ رہے ہیں ارہا نے اسے سمجھانے کی ایک اور کوشش کی تھی میں ہی جلا جاتا ہوں اس کی بات انسو نہیں کرتے وہ غصے سے کہتا کمرے سے تو کہا گھر سے ہی نکل گیا ارہا بینی قصور کے ہتاوار کھہری تھی وہ یوں ہی دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی وہ رات بر اس کا انتظار کرتی رہی تھی مگر اپسار کا کچھ پتا نہ تھا اس نے تراویوی بڑی بے چینی میں ادا کی تھی اپسار کا انتظار کرتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتا ہی نہ چلا تھا سہری کے وقت بھی اس کی آنکھ ہان ساما کے اٹھانے پر خاصی دیر سے کھولی تھی اپسار ابھی بھی کمرے میں موجود نہ تھا ارہا نے دوکھی دل سے زہر مار کر سہری کھاتے فجر کے وقت اپنے رب کے حضور ایک بار پھر پوری شدہ سے اپنی عزی پیش کی تھی اس کا شوہر ایک ایسی بات پر اس سے حفظ جس میں اس کی کوئی گلتی ہی نہ تھی نماز قرآن سے فارغ ہو کر اس نے اپسار کا نمبر ملایا مگر بیل جانے کے پر بھی اس نے اس کا فون نہ اٹھایا تھا وہ سارا دن وقفے وقفے سے اپسار کا نمبر ملاتی رہی تھی مگر اس نے اس کا فون نہ اٹھایا اثر کے بعد کب روتے ہوئے اس کی آنکھ لگی اسے پتا ہی نہ چلا تھا دوبارہ اس کی آنکھ کمرے میں ہونے والی کھٹ پڑ سے کھولی تھی سامنے ہی اپسار علماری کے پڑ کھول کر کھڑا نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا ارہا سورس سے اٹھ کر اس کے لگ گئی تھی اپسار وہ اس کی این پیچھے رکھتے اس کے شانے پر سکرکا کر رو دی تھی بہت برے ہیں آپ اپسار اس کی اس حرکت پر دھن کھڑا رہ گیا جبکہ وہ ہچکیوں کے بیچ شکوا کر رہی تھی ارہا کام ڈاؤں دیکھو ایسے رو مک پلیز اپسار نے ملکر اسے کندوں سے تھام کر کہتے اسے پر سکون کرنا چاہا تھا اس کا غصہ اتر چکا تھا تو اب ارہا کے آنسوں سے تکلیف پہنچا رہے تھے آپ نے ایک بار بھی میری بات نہیں سنی جانتے ہیں مجھے کتنی تکلیف ہوئی ارہا کی رونے میں تیزی آئی تھی ارہا پلیز اوکی آئیم سوری میری غلطی ہے جو میں آور ایک کر گیا اپسار نے اس علاقہ سوفرور بیٹھاتے شرمندگی سے کہا تھا نہیں اپسار آپ کی طلب غلط نہیں تھی مگر وہ وقت غلط ضرور تھا آپ ایک بار میری بات رسان سے سن لیتے تو مجھے اور خود کو اتنی عذیت سے دوچار نہ کرتے ارہا کی بات پر اپسار کا سر جکا تو ارہا ہاتھ کے پرسے گال لگڑنے لگی اوکے میں اب سننا چاہتا ہوں بتاؤ مجھے جو تم کل کہنا چاہتی تھی اپسار نے تھکے تھے کہ انداز میں اسے بولنے کی اجازتی تھی غصہ اترا تو اسے اپنی زیادتی کا حساس ہو گیا تھا سو اب اسے سننا چاہتا تھا سب سے پہلے تو آپ کا غصہ بہت برا ہے جانتے ہیں غصہ انسان کی اکل کو بالکل ویسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آکھ سوکھی لکڑی کو کوشش کریں کہ دوبارہ کبھی اپنے غصے کو خود پر ہاوی نہ ہونے دیں یہ آپ کے لئے ہی نقصان دے ہیں ارہا کی بات پر اس نے فقر سربا اس بات میں سر ہلایا تھا کہ وہ کچھ بھی کہنے سے پہلے ایک بار اپنی پوری بات سن لینا چاہتا تھا کلاب نے پوچھا تھا کہ مجھے میرے شوہر کی طلب پر اس کو ہوش کرنے میں کیا مسئلہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مہینے میں حالت روزہ میں بہت سے حلال کاموں کو بھی مکروہ و فاسد روزہ قرار دیا ہے اس میں سے ایک میہ بیلی کا جنسی تعلق بھی ہے حالت روزہ میں مرد و ہواتین کے لئے ایک محرم کے ساتھ بہت سو کنار کو منع نہیں فرمایا گیا مگر اس صورت میں انہیں اپنے نفس پر قابو پانے کا بھی حکم ہے حاصل کر کے نوجوانوں کے لئے حکم ہے کہ اگر انہیں ڈر ہو گئے وہ خود پر قابو نہ رکھ پائیں گے تو حالت روزہ میں اپنی بیویوں سے دور رہیں کہ روزہ کی شرائط میں سے ایک شرط اپنے نفس پر قابو پانا بھی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حالت روزہ میں اپنی بیوی سے مباشرت اسے اپنے بدن سے پٹانے کے بارے میں پوچھ taatを آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دی دی اس کے بعد ایک اور شخص نے اسی بارے میں اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرما دیا جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی وہ بوڑا تھا اور جسے منع فرمایا وہ جواب تھا و اللہ علم حضرت علامہ محمد یوسف بنوری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی عمروالے کے لئے اجازت اور نوجوان کے لئے اجازت کا نہ ہونا اس لیے ہیں کہ بڑی عمروالے اپنے اوپر قابو رکھ سکتے ہیں اور اگلے مرحلہ میں نہ جائیں گے لیکن نوجوان قابو نہ رکھ سکے گا اور اگلے مرحلہ میں مبتلا ہو جائے گا میں نے کل اس لئے آپ کو منع کیا تھا کہ رب کائنات نے اگر حالت روزہ میں ہمیں اس چیز سے روکا ہے تو رمضان کی راتوں میں اس عمل کی اجازت بھی دی ہیں امید ہے کہ آپ میرا مطمئن نظر اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اور آئندہ اس بات کو لے کر مجھ سے نراز نہیں ہوں گے میرہانے نگاہیں جھکا کر اپنی بات میں کمل کرتے اس کے دائے بھی طلب کی تھی اس کے اس انداز پر افسار کو ڈیروں شرمیندگی نے آن گھیرا تھا وہ جانتا تھا کسی بھی حیادار عورت کے لئے اپنے شوہر سے ایسی بات کرنا کس قدر مشکل عمر ہو سکتا ہے مگر اس کے غصے نے اس کی بیوی کو یہ سب کہنے پر مجبور کر دیا تھا جو ایک عورت کبھی کسی سے بھی کہنے کا سوچ ہی نہیں سکتی تھی ساتھ ہی ساتھ افسار اپنے رب کا شکر گزار بھی ہوا کہ اس کی شریک کے حیاتے ایک باوکار عورت تھی جو اپنے ساتھ ساتھ اس کے ایمان کو لے کر بھی فکر منت تھی اس لمحہ اسے اپنے انتخاب پر فخر محسوس ہوا تھا وہ آنکھوں میں ڈیر ساری شرمندگی لیے اس سے محاطب ہوا میں بہت شرمندہ ہوں مجھے انہا احکامات کا اچھے سی علم نہ تھا میں انشاءاللہ آئندہ خیال رکھوں گا اور کل میں نے صرف سفر میں ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھا تھا آج الحمدللہ میں روزے سے ہوں افسار کے ندامت برے اقرار کے ساتھ ہی اس کی وضاحت پر انہا نے ہڈ کو خلقہ پھل کر محسوس کیا تھا کچھ ہی دیر بار اپنے محبوب شوہر کے ساتھ افطار کرتے اور سجدہ شکر بجال آئی کہ اس کا ہم سفر اس کے لئے سب زوتوں کا پیغام لے کر آیا تھا سو اس پر شکر واجب تھا